مرادباد کے تھانہ منجھولا کے چھیتر منڈی سمیتی میں اس سمیں ہڑکم مج گیا جب بائیک سوار بدماشوں نے مہلا کے ہاتھ سے نوٹوں کا بیک چھین لیا اور فرار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ اکتہ کلونی منجھولا نوازی شف کمار کی پتنی پنکی بیٹی کے شادی کے لیے پین بی شاخت سے پچاس ہزار روپے کی نغدی نکال کر گھر واپس سوٹ رہی تھی منڈی سمیتی کے پاس ایک بائیک پر سوار دو یفکوں نے مہلا پنکی کے ہاتھ سے نوٹوں بھرہ بیک چھین لیا اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ فرار ہو گئے مہلا نے مدد کے لیے شور مچایا لیکن تب تک بدماش دور جا چکے تھے لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی موقع پر لگ گئی سوچنا ملنے کے بعد گھٹنا اسطل پر پہنچی پولس نے مہلا پنکی سے بائیک سوار بدماشوں کا ہو لیا اور پہچان کی سبھی جانکاریاں حاصل کر روچ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹش کو کھنگالی کا کام شروع کر دیا اتنا ہی نہیں کچھ پرتکش درشیوں کے انصار بائیک پا بائیک سوار بدماشوں کے لیے کچھ علاقوں میں پولس کامبنگ بھی شروع کر دی گئی تھی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد انسپیکٹر منجھولا بھی منڈی سمیتی پہنچ گئے تھے خاص بات یہ ہے کہ چوکین چارج منڈی سمیتی نے اس واردات کو گھنٹوں تک دبائے رکھا اتنا ہی نہیں گھٹنا کا کسی اور کو پتا نہ لگ جائے اس لئے واردات کا شکار ہوئی مہلا پنکی کو چوکی میں بٹھا دیا گیا بینک جی کہاں کی رہنے والی ہیں یہاں کا پتا ہے ایک تک آلو نہیں کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ بینک گئی تھی پیسے نکالنے کے لیے پیسے لے کے آ رہی تھی راستے میں دو بائیک والے پیسے لے کے گئے ہاں سے چین کے لے گئے کونسی بینک سے پیسے نکالنے کے لیے پنجاب نیسل بینک کونسا علاقہ ہے ہی مانڈی سمیتی لین پر منجولا وہ کتنے پیسے تھے پیسے تھے پچاس ہزار چوکی کے آس پاس ہی ہیں چوکی کے آس پاس ہی ہیں پانی کے پریج ہوئے نا یہاں پہ کتنے لوگ تھے دو کس چیز پاس ہے کونسے بائیک پہ تھے بھتھی پلسر کالے رنگ کی آپ کسی کو پہچانا ہوں چہرہ تو نہیں دیکھا ماکس لگا ہوا تھا لیکن پیچھے سے دیکھے بڑے بڑے بال تھے پیچھے والا جس نے چینے میرے پیسے اس کے بڑے بڑے بال تھے اور ٹوپی لگایا ہوئے تھے مارکس لگایا ہو تھا لیدر کی جیکٹ بلک کلر کی پہنے تھا میں لڑکی کی شادی تھی کل گاؤں جانے والی تھی میں اس لئے میں پیسے نکال کے لائی میں نے کہ میں سوہ گاؤں جاؤں گی چلا پاس رنج کے تو آپ اکیلے تھے ہم اکیلے تھے اور کوئی ہے نہیں میرے ساتھ دے جاتے ہم لے کے کسی کو یہ چاہتے ہیں بس میرے پیسے مل جانے چاہیے اور کیا دندہارے ہوئی اس پارداد سے لوگوں میں گھہرا روش دیکھا جا رہا ہے انسپیکٹر منزولہ نے بتایا کہ ماملے کو کم بھیڑتا سے لیتے ہوئے مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور جلد ہی بدماشوں کو پکڑ لیا جائے گا یہ ایک محلہ یہاں کیاپ نیشنل بینک سے آ رہی تھی اور جیسا بتایا گیا اس کے دوارہ کہ وہاں سے وہ پریسے نکال کے آئی تھی لگو پچاس یار روپے کے اس پاس اس کے پیچھے دو موٹر سائک سوار اس کے پیچھے وہاں سے لگی اور یہاں ملک شیطر میں اس کے آگے پیچھے سے آگے رونے ہو جہ پٹ کے سراز کروایا جا رہا ہے اس میں اس پاس کے کیمنوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جلد ہی اگھٹنا جانا رہا ہے ابھی تک لکل کر آیا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا روٹ دیکھا جا رہا ہے اور بھی چیزوں کا مارے بہت کر رہے ہیں